اسلام علیکم سبتر اقبال صاحب میں نے جو اب تک سمجھا ہے آپ کے اس الزام کو اور پیسے کی خورت برد کو تو میں اس میں تھوڑا ارز کروں پیسوں کے خورت برد کا الزام میں آپ رانہ اسلام اور میجر نیم صاحب شامل ہے آپ نے جو میمبرشپ کی رقم اور ڈونیشن واپس کرنے کا کہا ہے وہ بہت بہتر ہے اور یہاں آپ کی اچھی نیت کا اظہار ہو رہا ہے لیکن جو ڈونیشن میں نے دیا پانچ ہزار دو سو اور میرے دوست جو میر پرخواست میں ہوتے ہیں سابر جلیل صاحب ان سے میں نے دس ہزار روپے دلوائے وہ پیسے ایسسیشن کو نہیں دیئے نیم صاحب کو دیئے ہیں جس کے امین وہ خود ہیں ایزی پیسے سے جو پیسہ آیا ہے اس کے بھی امین نیم صاحب ہیں آپ نہیں ہیں اور نہ ہی میں آپ سے کوئی حساب مانگ سکتا ہوں کیونکہ وہ پیسے میں نے اور ثابت جلیل نے نیم صاحب کو دیئے تھے اور ہم نے پرسنل نیم صاحب کو دیئے تھے ایسسیشن کا تو اس میں ذکر ہی کوئی نہیں ہے ایسسیشن ملیوں آپ بیس ہزار جو بینک سے نکالے اس کا جواب آپ میجر صاحب کے ساتھ مل کر دیں اسی طرح بائیس فروری کو جو ڈونیشن آپ نے جمع کیے اس کا جواب آپ نے دینا ہے کیونکہ جو پیسے آپ کو ملے یا جو پیسے لفافوں میں میمبرشپ کے آئے اس کا جواب آپ نے دینا ہے بس اس کے جواب دیں آپ باقی چودہ ہزار نیم صاحب نے رانہ اسلم کو ٹرانسفر کیے اس کا حساب رانہ اسلم اور میجر صاحب دیں گے ریس کانفرنس کے پیسے جو ہیں وہ سب زواری پر ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ وہ اس کی ادھائیگی کریں کہ ان کے ان کے ہی کہنے سے مصطفی صاحب نے یہ ارینج کیا کیش میمبرشپ آپ اور اشفاق صاحب دونوں مل کر دیں گے سب درکبال صاحب ساری ذمہ داری آپ اپنے اوپر نہ لیں بڑائی بھربانی آپ 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 نے صرف اس کا حساب دینا ہے یہاں بھی اور اللہ کے پاس بھی جو جو رقم آپ کے آپ کے پاس آئی ہے جو رقم آپ کے پاس نہیں آئی اس کا جواب آپ نے نہیں دینا نہ یہاں دینا نہ اللہ کے پاس جا کے دینا ہے میں آپ کی نیت کو آپ کی طبیعت کو آپ کے مزاج کو سمجھ گیا ہوں اور اسی وجہ سے مجھے فکر بھی ہے کہ آپ خانہ خانہ ٹینشن نہ لیں اس بات کی آپ اماندار آدمی ہیں دیانت دار آدمی ہیں کیونکہ جو آدمی اماندار دیانت دار ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈرتا ہے اسی بات سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں میری پکڑ ہو جائے لہٰذا میں 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 جو اپنے طور سے معلومات کی ہیں جو مجھے پتا ہے اول تو مجھے اس کا علم تھا ظاہر ہے میں تھوڑا تھوڑا علم مجھے ہر چیز کا رہتا ہے تو میں آپ کو یہی حرص کروں گا کہ آپ زیادہ فکر نہ کریں اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ صرف ان کو آپ نے صرف ان کے جواب دے ہیں جو پیسے آپ نے لی ہیں وہ وہ آپ نے ان کو دینے ہیں یا اس کو آپ اپنے اکاؤنٹ فار کرنا ہے کیسے کرنا ہے ظاہر ہے وہ وہ آپ جانے ہیں پھر وہ آپ کا ضمیر جانے آیا کہ وہ رقم جو آپ نے میمبرشپ کی مد میں لی تھی ظاہر ہے وہ تو پھر میمبرشپ فری ہو گئی وہ آپ نے ان اشخاص کو واپس کرنی ہے یا ان کی ذمہ داری لگانی کی بھی آپ ان کو واپس کر دیں تو کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہم سفدر اقبال صاحب کو دے رہے ہیں انہوں نے تو وہ میمبرشپ کے پیسے دیئے تھے اب آپ اپنے طور سے اس کو دیکھ لیں گے وہ آپ نے کتنے آپ کے پاس لفافوں میں کیش آیا تھا یا کیا تھا جو جو اپنا ڈونیشن آیا تھا کیش میں آیا تھا وہ اس کے جواب دیں اس کا جواب دیں اس کا حساب بنا کر رکھیں اس میں تو میرے سے بہتر آپ سمجھتے ہیں آپ پوری زندگی آپ نے یہ چیزیں کی ہیں اور ہر چیزوں کو کس طریقے سے اکاؤنٹ فار کیا جاتا ہے میرے سے زیادہ آپ کو علم ہے ماشاءاللہ سے آپ فکر نہ کریں آپ اللہ تعالی نیتوں کے حال جانتے ہیں اور آپ کی نیت بہت بہتر ہے بہت اچھی ہے انشاءاللہ جو کچھ ہوگا بہتر ہوگا اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہوگا ہر چیز میں ظاہر ہے میرے طرف سے میں نے کہا تھوڑا سا آپ کو کلیر کر دوں والسلام موسیقی